آپ سبھی درشوک کا جے کے میڈیا میں ہاردی کا بینندر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ موسم کی اگر میں آپ کو اپڈیٹ بتاؤں تو دیکھئے موسم اس طرح میں کیس طرح سے ہوا ہے یہاں پر موسم اگر بات کرے تو آپ کو یہاں پر دند جو ہے سبھی جگہ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہوگی اور پیر پنجال کی اگر بات کرے تو پیر پنجال کے پہاڑیوں پر اس طرح میں برباری جو ہے اس کا سنسلہ جو ہے لگتا جاری ہے تیسرے دن بھی موگر روڈ جو ہے پوری دنہ سے ٹھپ ہے اور چلاسی کلومیٹر لمبی موگر روڈ پر برباری کو ہٹانے کا پریاس بھی جو ہے وہ کیا جارہا ہے مشینے وہاں پر لگی ہوئی ہیں کام کر رہی ہیں سرکار کی یہ سرکار چاہتی ہے کہ جلد سے جلد راجوری پہنچ اور جمہوں کو جو ہے واپس کشمیر گاٹی کے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ چلاسی کلومیٹر لمبی موگر روڈ پر لگا تھا اور برباری کو ہٹانے کے لیے مشینے وہاں پر کام کر رہی ہیں مگر موسم کے لیے بات کریں تو آج شبہ سے دند جو ہے راجوری میں جو ہے چھائی ہوئی ہے سورج دیوتا جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے ہیں لگا تھا اس طرح کا کورا اور تھنڈ جو ہے وہ راجوری میں بھی شروع ہوئی ہے ایک بار پھر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے اس سمجھ میں راجوری میں موجود ہو اور یہ میرے پیچھے جامعہ مسجد ہے یہاں پر اور اس کے اگر اگر اوپر موسم کی بات کرے تو موسم آپ سے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورج دیو آج جو ہے راج موسم شروع ہوا ہے اور لگاتار اسی طرح کا موسم جو ہے صبح سے بنا ہوا ہے کل دیر رات سے بارش کی بھوندیں وہ شروع ہوئی تھی اور صبح تک بارش جو ہے وہ جاری رہی لیکن اب بارش جو ہے وہ بند ہے لیکن موسم ابھی بھی یہاں پر تھنڈا ہے اور آج صبح سے سورج دیو وہ کہیں نظر نہیں آئے اور پیر بنجال کی بات کرے تو پیر بنجال کے پہاڑی علاقوں میں بھر باری کا سنسلہ لگاتار جاری ہے اور بھر باری کو ہٹانے کا پریاس بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اگر ٹوریسٹ کی بات کریں تو ٹوریسٹ کے چہرے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں کیونکہ جب پیر پنجال پر برباری ہوتی ہے تو لوگ مغر روڑ اور پیر پنجال کی اور جاتے ہیں اور وہاں پر اس برباری کا انند جو ہے وہ اٹھاتے ہیں بیوٹی جنی شکشے کے ساتھ میں آمیت شہر ماجے کی میٹیا راجوری